اسلام علیکم یوٹیوب کے ساتھ میں ہوں امجد علی اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل کرز ویلاؤ تو جی صبح تقریباً ساڑھے چھے باج رہے ہیں اور آج ساڑھے چھے بجے ویلاؤگ سٹارٹ کر رہا ہوں کل بھی اسی ٹائم شاید کیا تھا تو سورج ابھی درختوں میں چھپا ہوا میں آپ کو بیک ہے یہ کھڑا ہے یہ مارا سورج تو ابھی یہ جب جوانے پر ہوگا تو آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ گھر چوری کیسے ہوئی دوستو افسوسناک خبر ہے افسوسناک ہے ہر کوئی ہر یوٹیوبر اس پر ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ بھائی بنانے کا حق ہے کہ ان کے گھر چوری ہوئی ہے تو ان کا بہت سارا سمان جو کہ انہوں نے چوروں نے چوری کیا ہے دوستو اس چوری میں موجود آئی فون تھرٹی میکس پرو سامسنگ نوڈ پیڈ سیون اور اوپو کا اے سیونٹی وان جو کہ ملک ریزوان کا اور ایک چھوٹا سا سامسنگ کا اور موبائل تھا تو دوستو بہت ہی ایک عجیب سی کفیت ہے ویل مونڈے کے گھر میں سب سے پر دوستے کام کر لیں میرے چینل کریز ویلو کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پھر سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کچھ لوگ غلط کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ جھوڑ ہو رہے ہیں نہیں بھائی ویل مونڈا نے خود بتایا تو آج کی ویڈیو ویل مونڈا نے جب بتایا پورے ویورز کو اس نے کہا کہ موبائل نہیں ملا بڑے افسوس کی بات ہے 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 کہ موبائل نہیں ملا اور چوری کس طرح ہوئی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چوری کس طرح دوستو ویل مونڈا کے بقول وہ تین و چھات پر سوئے ہوئے تھے ملک ریزوان جو ہے وہ نیچلے حصے میں اور جو ملک سرائی ویل مونڈا ہے وہ سب سے اوپر والے فلور پس ہویا ہوا تھا دوستو آپ کو پتہ یوٹیوبرز کا کام ہوتا ہے تقریبا نا دس گیارہ بارہ نہیں تو دس گیارہ بجے لوگ جاگتے جو یوٹیوب پر کام کرتے ہیں تو ان کا جاگنا بنتا ہے کہ میری آنکھیں دیکھیں میں بھی رات کو جاگتا رہتا ہوں تو آخر جب بعد میں نیت آتی ہیں تو بند کو ہوش رہتا ہی نہیں ہے کہ میں ہاں ہاں کہاں اور میں کیا کر رہا ہوں یہ سب کچھ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا دوستو ویلہ منڈا اور مالک رضوان سالی رات موبائل پر لگے رہے تقریباً بارہ بجے سونے کے بعد جب چوروں کو پہلے ان کی آدھا اتتوں کا پتہ تھا کہ یہ اتنے بجے سوتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے جی موبائلز انہوں نے رکھے اپنے ان کی ٹیبل بنی ہوئی ویلہ منڈی میں نے دیکھئی ہے تو وہ ویڈیو میں ٹک ٹاک پر ویڈیو میں اس نے دکھائی ہے ٹیبل ہے لوہے کی تو وہاں پر وہ موبائل چارجر لگا کے راکھ دیتا تھا تو چوروں کو ان سب حرکات کا پتہ تھا تو اس نے کیا کیا وہ گئے جی دیوار پھلانگی دیوار پھلانگ نے کے بعد سب سے پہلے گئے تھے ملک رضوان کے کمرے میں باکول ویلہ منڈا باکول ویلہ منڈا یہ نہیں کہ میں کے اپنے طرف کے باکول ویلہ مڈا کیوں کہ اس نے بتایا سب کو بتایا سب سے پہلے گئے وہ ملک رضوان کے کمرے میں ملک رضوان کے کمرے میں جیسے گئے تو وہاں انہوں نے کیا کیا جی سب سے پہلے کہ ملک رضوان کا موبائل اٹھایا ملک رزوان کا موبائل اٹھاتا ہی پھر انہوں نے سوچا انہوں نے سب کچھ پتا تھا پلاننگ کے ساتھ آئے تھے اگر ایک بندہ مثال کی طور پر جائے اور اسے کیا پتا تھا کہ ویلہ منڈا اوپر والے فلور پر سویا ہوا ہے تو اس نے کیا کیا اس نے شاتری دکھائی میند کے کوئی ایسا بندہ ہے جو ان کے گھر کے قریب ہی رہتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے تو وہ جی پہلے اس نے ملک رزوان کا موبائل اٹھایا اس کے بعد وہ سیڈیاں جڑ کی گیا اور اس کے بعد اس نے موبائل اٹھایا ویلہ منڈا کا ویلہ منڈا کے پاس تین موبائل تھے باکول ویلہ منڈا نوٹ پیڈ سیون سامسنگ اور آئی فون تھرٹی میکس پرو اور سامسنگ اے سیونٹی وان جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ویلہ منڈا اپنے بھائیوں کو گفٹ کرتا رہا ہے سامسنگ اے سیونٹی وان جو کہ اچھا موبائل ہے کیمرے کے لحاظ سے اس لیے کیونکہ وہ یوٹیوبر ہیں اور اس لیے انہیں وہ گفٹ کرتا رہا ہے دوستو جیسے وہ گئے اور پھر انہوں نے موبائل اٹھائے ویلہ منڈا کے سامسنگ نوٹ پیڈ یہ سب اٹھا کے چور گم اور پھر ویلہ منڈا کی جب ملک رزوان کی جب آنکھ کھولی تو ملک رزوان بھاگتا بھاگتا آیا ویلہ منڈا کے پاس اس نے کہا بھائی میرا موبائل نہیں ہے بھائی کیا تم نے میرا موبائل اٹھایا ہے کیونکہ ویلہ منڈا کی عادت ہے وہ اکثر ملک رزوان کا موبائل اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتا تھا کام ہوتا ہو تو تو اس نے کہا نہیں بھائی نہیں بھائی میرے پاس تو نہیں ہے تو پھر ملک رزوان گیا گھر امی سے پوچھا ابو سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا نہیں ہے تب ویلہ منڈا نے جا کر اپنے موبائل سمالے اور اس وقت انہیں پتہ لگا کہ ہمارے گھر میں چوری ہو چکی ہے بہت ہی ایک کفیت تاری ہو جاتی ہے بندے کو ایک غصہ تاری ہو جاتا ہے یار یہ کیا ہو گیا یا ایسے خیال آتا آنے لگتے ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کے لئے نقصان ہوا ہے تو اللہ انہیں اتنا دے رہا ہے تو چھوٹے سا اس میں ایک چیز لے بھی لیا تو کوئی بات نہیں کیونکہ اللہ تعالی جو بھی کرتا ہے وہ بھلے کے لئے کرتا ہے وہ اللہ تعالی جو بھی کرتا ہے وہ انسان کے بھلے کے لئے کرتا ہے اللہ تعالی زیادہ دیتا ہے تو زیادہ لے بھی سکتا ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جتنا آپ کو دے سکتا ہے اتنا آپ سے لے بھی سکتا ہے اور اس سے بھی زیادہ آپ کو دے بھی سکتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں یہی پر امید کرتے ہیں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آجا ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آجائے تو میرے چینل کریزی ویلو کو سبکرائب کردے لائک کردے شیئر کریں اوکے اللہ حافظ گوڈ بائی ٹاٹا